پیٹرولی مصرمات کے قیمتوں میں ردو بدل پیٹرل نو روپے چھاسٹر پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو نو آسی روپے اتالیس پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپی ڈیزل تین روپے بتیس پیسے سستہ کر دیا نئی قیمت دو سو بیاسی روپے چوبیس پیسے فی لیٹر ہوگی وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن اکبی کی لاہور میں ملاقات ملک میں امن و مان کے صورتحال پر تباکنا خیال وزیر داخلہ محسن اکبی نے دشت گردی کے تدارو کے لیے اگتماع فر وفن دی ملک پر میں وزیر چوری کی روک تھام بارے گفتگو کی گئے لاہور میں رشتے کا تنازیہ تین جانے نگل گیا سمنہ بعد رسول پارک کے قریب گھر میں فائرنگ سے تین افراد جانتے گئے ایک خاتون زکمی گجرہ والا میں ملزمان کی کار پر فائرنگ تیس سالہ نوجوان جامحب تعویز تو الٹا پڑ گیا کلاجی پولیس میں انہوں کھا کیس افسر کے خلاف تعویز گنڈا کرانے پر اہلکار کی دو سال کی سرویس ختم اہلکار عبدالقیوم نے ایس ایس پی ساقیب ابراہیم کے لیے تعویز کرایا قبرستان جا کر ان کی والدہ اور خاندان کے افراد کے نام پوچھتا رہا ساتھی اہلکار نے انکوائری کمیٹی کے سامنے بھانڈا پوڑ دیا عبدالقیوم نے الزامات کی تردید کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا مزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر جو بائیڈن کو جوابی خط عالمی امن کے لیے امریکہ سے مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار کہا امریکہ سے تعلقات کا کوکلیدی اہمیت دیتے ہیں مشتر کا اہداف پر مل کر کام کرنا چاہتے ہیں توانائی موسمیاتی تبدیلی، زرات، صحت و تعلیم کے شعبوں میں مل کر کام ہو رہا ہے توانائی کے شعبے اور گرین ارائنس پر تعاون خوشائن قرار دیا گیا امریکی صدر نے دو روز قبل وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھا تھا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عظم کا اظہار کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں ملاقات ملک میں امن وامان کی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشتگردی کے تدارک کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی ملک بھر میں بجلی چوری کی روک تھام بارے گفتگو کی گئی وفاقی وزیراعظم شریف کے لیے اہداف مقرر پانچ سال کار کردگی دکھانا ہوگی وزارت خزانہ کو مہنگائی کم کرنے کا ٹاسک دیا گیا ایف پی آر میں ویجیلائزیشن کا حدف بھی مقرر وزیر اطلاع تطاعتار نکاح کے پی آئی کی نجھکاری ترجیح ہے بلا وجہ چلنے والے مہتموں کو زم کر دیا جائے گا اہداف کی جدید ٹیکنالوجی سے انگرانی ہوگی وزیراعظم کابینہ میں جواب طلبی کی جائے گی آصفہ بھٹو کے مدد مقابل کسی امیدوار کی حیثیت ہی کوئی نہیں نواب شاہ کی نشست ہمیشہ بیبلز پارٹی نے اکثریت سے جی تھی آصفہ بھٹو الیکشن لڑتی تو مخالف امیدوار کو پانچ ہزار ووٹ ہی پڑتے صبح وزیر بلدیات سعید غنی کی پریس کانفرنس کہا مدد مقابل امیدوار کو بری طرح آشکست کا اندازہ ہو گیا تھا اسی لیے وہ خود پیچھے ہو گیا پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا سیل ہر چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے مخالف امیدوار کو ڈرانے دھمکانے کے الزامات میں کوئی سچائی نہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کا مائک کے لیے جھگڑا تحریک انصاف کی پشاور ریلی شدید بدنظمی کا شکار شرفز المروت مائک پر قابض رہے کوئی اور رہنماؤں تقریر نہ کر سکا بریسٹر گوہر منتیں کرتے رہے چیرمن پی ٹی آئی نے تقریر شروع کی تو فیصل جعوید شرفز المروت نے دوبارہ انٹری ڈال دی بریسٹر گوہر ناراض ہو کر چلے گئے عمر ایوب کو بھی مائک نہ ملا ماسٹر بیٹر بابر آزم ایک بار پھر کپتان بن گئے ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں قومی سکارٹ کی قیادت کریں گے چیرمن پی سی بی نے سیلیکشن کمیٹی کی تجویز پر بابر آزم کو کپتان مقرر کر دیا بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان نے 42 میچز جیتے 23 ہارے بابر آزم 52 ٹیسٹ 117 ونڈے اور 102 ٹی ٹونٹی میچز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں بابر کے نئی کپتانی کے دور کا پہلا امتحان نیوزیلینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر سیریز ہے پہلا میچ 18 پریل کو ہوگا چھوٹے فارمیٹ کی کانکول میں بڑی تیاری قومی کرکٹرز نے خوب پسینہ بہایا فوجی ٹرینرز نے جان توڑ ٹریننگ کرائی رننگ ریم پر دوڑ تبازن پر قرار رکھنے کا کڑا امتحان رسے سے انچائی پر چڑھنے دیواروں سے کودنے کا چیلنج سٹار کرکٹرز کو دن میں تارے نظر آگئے شاہداب خان نسیم شاہ محمد آمیر نے ٹریننگ کو مشکل قرار دیا رمضی علم مبارک کے آخری عشرے کا آغاز ملک بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام اعتقاف معتقفین کے لیے مساجد میں خصوصی انتظامات کیے گئے خواتین نے گھروں میں اعتقاف کیا ایسٹر تہوار پر ہر سو خوشیاں پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کی خصوصی عبادات صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی ایسٹر پر مسیحی برادری کو مبارک باد وزیراعلا مریم نواز مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے شیخ اپورا کے چرچ پہنچیں دعایا تقریب میں شریک ہونے کے لیے شیخ اپورا کے چرچ میں شرکت کی مل کر ایسٹر کا کیک کٹا مسیحی خاندانوں میں چیک تقسیم کیے گلے لگا کر ایسٹر کی مبارک باد دی مسیحی خواتین نے وزیراعلا بجاہ کو دعائیں دی اور آمد پر شکریہ ادا کیا وزیراعلا نے خطاب میں مسیحی برادری کی ملک کے لیے خدمات کی تحریف کی افاقی وزیراعلا موسم نکوی نے ایسٹر پر مسیحی برادری کو مبارک باد دی پیغام میں کہا کہ ہم مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں ایسٹر خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے مسیحی برادری امن پسند اور ہمارے لیے قابل احترام ہے کور کمانڈر لاہور کا بھی ایسٹر پر مسیحی برادری سے اظہار ایک جہتی لیفٹین جنرل سیدہ آمیر رضا کی سینٹ میری بلگادلی چرچ میں ایسٹر کے تہوار میں شرکت کے کارٹار نیک تمناوں کا اظہار درماز عالمہ مبارک میں بھی غزا میں آگ کا کھیل اسرائیلی فورسز کے انسانیت سوز مظالم جاری انداد کے لیے جمعہ فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی سترہ فلسطینی شہید تیس زخمی دو ہفتے سے علشفہ اسپتال کا محاصرہ جاری عملوں میں مریض طبی عملہ اور بے گھر افراد سمیت چار سو فلسطینی شہید ہو چکے عالم دارہ صحت کے مطابق نو ہزار مریضوں کا فوری انخلاص ضروری ہے اسرائیل کے شہر تلویب میں وزیراعظم نتن یاہو کے خلاف مظاہرہ مظاہرین کا نتن یاہو سے مصطافی ہونے کا مطالبہ اسرائیلی یرغمالیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کا ذمہ دار قرار دے گیا لندن میں اسے ہونی جاریت کے خلاف احتجاج کیا گیا مظاہرین کا جنبندی کے لیے عملی اقدامات اور فلسطینیوں پر حملے روکنے کا مطالبہ اور تنگوانی میں پولیس اور رینجز کا ڈاکوں کے خلاف اپریشن ایک ڈاکو ہلاک چالیس گرفتار ڈاکوں کے ساٹھ سے زیادہ تھکانے تباہ تین ٹریکٹر دس موٹساکلیں ریک کار پر آمد